موسیقی مولانا مفتی حافظ سید زیاد الدین نخشبندی مولانا سید زہر الدین علی صوفی مولانا عرفان اللہ شاہ نوری مولانا سید شاہ کلم اللہ محمد محمد الحسینی چشتی سید شاہ عبد الرحمان حسن قادری جنرل سیکریٹری مجلیس و رکن اسمبلی یا قد پرا سید احمد پاشا قادری کے علاوات دی کرنے بھی اس جلسے میں شرکت کی جلسے کا آقاس مولانا محمد یوسف شرکی اشرفی کی قرات کلام پاک سے جبکہ ممتاز سناقوان رسول نے حمد بھاری تعالی وہ حدیعہ نات کر نظرانہ پیش کیا جلسے میں شمع محمدی کے پرواروں کی کسیر تعداد موجود تھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلیس بیرسر رسول الدین ویسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آب ان کو نہیں چھوئے علماء کرام نے یہ بھی لکھا اور فرمایا کہ ایک طرف حسن یوسف علیہ السلام ہے اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک طرف مصر کی عورتی ہے دوسری طرف عرب کے جوان ہے ایک طرف انگلیاں کٹ رہی ہیں تو دوسرے طرف نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمی اپنی گردنوں کو کٹا کریں علماء کرام نے بڑے حسین طریقے سے لکھا کہ وہ انگلیاں کٹنا ایک وقت کا تھا اب صبح خیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزمت کے لیے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا کریں علماء کرام کے تعلق سے صحابہ اکرام میں فرمایا کہ اگر کوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو ایسا نظر آتا کہ چاند دکھتا ان کو چھوڑے میرے عزیز دوستو اور حضرت کو وہی پر علماء کرام نے عزمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کو یہ بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو موجزات دیا کہ آپ مردوں میں جان ڈال دیتے آپ مردوں میں جس کی روح ہی کر لیا تھی وہ اس کو ادا کر دیتے علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نال مبارک جس زمین پر لگا جس وہاں پر ایک یہودی نے اس خاک پٹھا کر اکنی آنکھ پر لگا لیا تو اللہ نے اس کے آنکھ میں بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی عظمت کو بیان کرنا پڑا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر کسی نے کہ شیطان نے کچھ بات کری تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حبیق کے لیے آپ کی بیوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ازواج متعرہ عمل امت امہات المنات کے بارے اللہ نے اٹھارہ خوران کی آیتوں کو نازل کی میرے عزیز دوستو بزرگو علماء اکرام نے یہ بھی لکھا کہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت دو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک غضوات سے واپس آ رہے ہیں اور ایک کسی کونے میں کفار رسی کفار ہی تو تمام میں تمام میں پکار کر کہا شدو اللہ الہہ الہہ و شدو انہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا نے فرمایا کہ میری امت بیاسی ہو بھی میں آپ ایک اثر پر ہوں گا اور اپنی امت کی بیاس کو بجاؤں گا پھر آپ سے پوچھا گیا رحمت اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ تیسری جنات مقام کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پول سرات پر میں کھڑا رہا ہوں گا جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار گا اسی لئے کسی عاشف نے کیا خوب کہا کہ رضا پول سے عوش کرتے گزریے کہہ رب سلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو بزرگو مالبانو سنو اپنے مقام کو سمجھو تمہارے مقام کو ہم کس کی امت ہیں ہم کس کی امتی ہیں ہم کس کی امتی ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت پولے سراد سے گزرے گی تو آہ پکار کر بہنی جلدی گزر آئے امت محمدی تیرے ایمان کی مور سے میری آگ کھنڈی ہوگی یہ ہمارا مقام ہے اور تم اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے تم کیا 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 جا رہے ہو کیا کیا ہم مظاہرے کرتے ہیں ہماری بہنوں پر ہماری ماں پر ہمارے بیمیوں پر کیا کیا ظلم کرتے ہیں علماؤں کا مضبوط رکھئے علماؤں کی صحبت میں بیٹھئے مشایخین کے پاس بیٹھ کر دین سیکھئے کیسے اللہ سے خرب حاصل ہو سکتا ہے کیسے خرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ سے اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں ایک بلاد کے جدوس میں میں نکال لوں گا تو نہیں میرے دوست ہم کو اس مزیدوں کو آباد رکھنا ہے ہم کو اس مزیدوں کو آباد رکھنا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بطن عزیز میں ایک جمعے کی نماز کے لیے گھڑکاؤں میں مسلمان چار چار پانچ 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 مقامات پر جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی رکھا جا رہا ہے اور یہاں پر ملزیدیں ہیں کوئی رکھنے والا نہیں ہیں ہم کسی اور جناب پر ہیں ہم کسی اور جناب پر ہیں ہم اسی میں مگر ارے نیٹس نہیں ہوگا کیا ہو سکتا ارے میرے دوست اگر تم اس طرح بیر آروی کی زندگی گزار رہے تو کل تم باپ بڑھو گئی تمہاری اولاد تمہار سے خراب نکلے گی خدا رہا فاس کا تمہاری نسل تم اسے زیادہ خراب نکلے گا اگر تم اس راستے سے رکھ جاؤ گے اور یاد رکھو اللہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہم کو اللہ کی ضرورت ہے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں اگر ہم دین پر نہیں چلے گے تو اللہ قرآن میں فرما دیا علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھئے میں ایک اور فاؤن کو پیدا کروں گا جو مجھ سے محفت کرتی ہیں ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ فیلڈ میں نمائی خدمات انجام دے رہا ہے رہائشی اپارٹمنٹ مکانات کمرشل بلڈنگ آفیس انجینئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا انجینئرنگ ڈیزائننگ اور پلاننگ میاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مخام پر ہم کرائیں گے دستیاب مزید تفصیلات کے لیے ربز کرئے 9849-363-888 939-055-8802 8686-78-1110 8919-72-3020 موسیقی موسیقی